بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان المبارک میں جو انتقال کر جاتے ہیں جو وفات پا جاتے ہیں کیا وہ جنتی ہیں یہ مسئلہ آج کل بہت زیادہ گردش میں ہے بہت زیادہ عام ہو رہا ہے لوگ سوال کر رہے ہیں میں اس ویڈیو میں پوری تفصیل کے ساتھ آپ کا یہ مسئلہ بلکل کلیر کر دوں گا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے دلائل کی روشنی میں میں نے کافی پہ ایک ایک پوائنٹ نوٹ کیا ہے وہ آپ کو بتاتا جاؤں گا جیسا کہ آپ اگر تفصیلات دیکھنا چاہیں شرح السدور میں جو امام سیوتی کی کتاب ہے انہوں نے صفحہ نمبر 245-254 پہ کچھ باتیں لکھی ہیں اسی طرح علامہ شامی نے فتاوہ شامی میں جل نمبر 3 صفحہ نمبر 44 پہ شرح الفقہ الاکبر یہ ملہ علی قاری رحمت اللہ علی کی کتاب ہے اس میں بھی صفحہ نمبر 173 پہ انہوں نے تفصیلا گفتگو کیا ہے رمضان کے بارے میں کوئی بھی صحیح روایت صحیح روایت کی بات کر رہا ہوں جو بالکل صحیح درجے کی ہو یا حسن درجے کی ہو ایسی کوئی روایت نہیں ہے پورے زخیرہ حدیث میں جس سے یہ پتا چلتا ہو سراحتاً واضح طور پہ مرفوع روایت کوئی ایسی روایت نہیں ہے جس سے یہ پتا چلتا ہو کہ رمضان المبارک میں مرنے والا جو ہے عذاب قبر سے محفوظ ہو جائے گا اور وہ جنت میں چلا جائے گا کوئی ثبوت نہیں ہاں ایک صحابی رسول کا قول ملتا ہے وہ بھی ضعیف درجے میں اس کی بھی سندب کلام ہے وہ بھی صحیح درجے میں نہیں ہے وہ جو روایت میں نے کہا ہے وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے پھر اس کے بعد یہ سمجھئے جمعہ کے بارے میں کیونکہ یہ بھی اسی طریقے کی دلیلیں بھی آگے پیش ہوگی جمعہ کے بارے میں بھی کوئی صحیح روایت نہیں ہے جس سے سراحتاً یہ پتا چلتا ہو جمعہ کے دن بھی مرنے والا عذاب قبر سے محفوظ ہوگا یا پھر جو ہے وہ جنت میں چلا جائے گا سیدھا کوئی ثبوت نہیں ہے ہاں ضعیف روایتوں میں اس کا تذکرہ ملتا ہے جمعہ کے دن کے بارے میں رمضان نہیں جمعہ کے دن کے بارے میں اب جمعہ کے دن کے بارے میں اتنی کسرت کے ساتھ وہ روایتیں جو ضعیف درجے کی روایتیں ہیں وہ منقول ہیں اس وجہ سے بعض علماء کا کہنا یہ ہے وہ روایتیں حسن درجے تک پہنچ گئی ہیں میں پوائنٹ سب حل کروں گا آپ کا اس کے بعد وہ جو جمعہ کے دن والی روایت ہے اس میں عذابِ قبر کا ذکر نہیں ہے بلکہ فتنِ قبر کا لفظ ہے اس میں اور ایک روایت میں کہا گیا ہے کہ جمعہ کے دن مرنے والا ہے جمعہ کی رات میں مرنے والا شہید کے درجے میں پہنچ جاتا ہے وہ بھی ضعیف روایت صحیح روایت سے قطعاً تعلق نہیں ہے اچھا اس کے بعد یہ سمجھئے رمضان المبارک کے بارے میں ایک صحیح حدیث جو بخاری شریف میں مسلم شریف میں اور دگر کتابوں میں بلکل سندن صحیح روایت ہے اس میں یہ الفاظ آئے ہیں وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهْنَّمُ رمضان المبارک کے مہینے میں جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور جہنم کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے ایک پوائنٹ دوسری بات رمضان المبارک کا مہینہ جمعے کے دن سے بھی افضل ہے اس بنا پہ اس پوائنٹ کی وجہ سے دونوں پوائنٹ وہ جو رمضان میں جہنم کا دروازہ بند کر دی جاتا ہے یہ اور یہ دونوں پوائنٹ کی وجہ سے بعض علماء قیاساً نساً نہیں سراہتاً نہیں قیاس کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن مرنے والا جیسے ہی عذابِ قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے فتنِ قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے شہید کے درجے میں چلا جاتا ہے تو رمضان میں مرنے والا بدرجِ اولا اس کا مستحق ہوگا اور ایک صحیح روایت جو میں نے کہا ہے دروازہ بند ہونے کی بات ہے اس کو تائید کے طور پہ پیش کرتے ہیں اب اس کے بعد پھر یہ سمجھئے جو رمضان میں مرنے والا ہے یا جمعہ میں مرنے والا ہے صرف عذابِ قبر کے بارے میں ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ قیامت تک جو اس کے بعد کے احوال ہیں اس سے بھی محفوظ ہو جائے گا قیامت تک کے لئے بھی بات آگے آئے گی ایسا نہیں ہے کہ جمعہ میں یا رمضان میں مرنے والا وہ جو ہے قیامت میں اس کو سوال و جواب نہیں ہوگا قیامت میں حشر کے میدان میں اس سے پوچھتاج نہیں کیا جائے گا وہ جو وزندندی جس میں ہم ترازو اگرہ ہے جس پہ آمال تو لے جائیں گے وہاں جو حساب کتاب ہوگا اس سے وہ محفوظ ہو جائے گا وہ بلکل نہیں ہے کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے لوگوں کو اسی لئے میں نے اس کی وضاحت بھی کر دی ہے رمضان میں ہو یا جمعہ میں ہو یہ جو ہے کیونکہ ضعیف روایتیں ہیں ابھی میں آگے انشاءاللہ اس کو بتاتا ہوں کیا ہے نہیں ہے مسلمان ہو یا غیر مسلم بعض علماء کا کہنا ہے کیونکہ اس میں متلقن آیا ہے سب کے سب رمضان میں بھی محفوظ ہو جائیں گے چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو کافر ہو وہ بھی جہنم کے عذاب سے یعنی عذاب قبر سے محفوظ ہو جائے گا اس دن جمعہ کے دن اسے عذاب نہیں ہوگا اسی طرح پورے رمضان میں اسے عذاب نہیں ہوگا اب اس میں وہ تفصیل یہ ہے کہ یہ تو جمعہ کے دن کی بات ہوئی لیکن مسلمان کے لئے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی جمعہ کے دن فوت پا جاتا ہے تو وہ پوری قیامت قیامت کے لئے عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے اسی طرح جو رمضان میں انتقال کرتا ہے وہ پوری قیامت تک کے لئے عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے یہ صرف اور صرف مسلمانوں کے لئے ہے کافروں کے لیے جو عذاب بند کر دیا جاتا ہے وہ صرف جمعہ کے دن قیامت تک کے لیے نہیں وہ صرف رمضان میں قیامت تک کے لیے نہیں ہے یہ بھی سمجھنے والی بات ہے اس کے بعد آپ کو یہ سمجھانا میرا مقصود ہے میرا مقصد ہے کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ جمعہ کے دن اس میں کچھ علماء کا یہ قول ملتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن سے پہلے بھی عام دنوں میں اگر کوئی مر جاتا ہے جیسے ہی جمعہ کے دن آتا ہے اس کے لیے بھی جمعہ کے دن اس کے بعد پوری قیامت تک کے لیے عذاب قبر ہٹا دیا جاتا ہے عذاب ختم کر دیا جاتا ہے یہ صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے ایسے ہی جب کوئی عام دنوں میں مراتا پھر رمضان آ گیا وہ بھی قیامت تک کے لیے عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے ایک قول یہ بھی ملتا ہے اس کے بعد یہ بھی سمجھئے کہ یہ جو بحث میں نے بھی کی ہے حدیث کی روشنی میں علماء کے اقوال کیا ہیں نہیں ہیں یہ علماء کیوں کہتے ہیں اس طرح کیونکہ مطلق آیا ہے اس میں کئی سارے اقوال ملتے ہیں وہ سب میں ابھی یہاں چھوڑ رہا ہوں اب پوائنٹ کی طرف آتا ہوں یہ ایسا مسئلہ ہے جس کو آج کے دور میں عوام عقیدے کے درجے میں رکھنے کی کوشش کر رہی ہے وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ واقعیتاً یہ صحیح روایت سے ثابت ہے اس کو وہ بلکل صحیح روایت سے ثابت مان کر عقیدے تک رکھنے کی کوشش کر رہی ہے جو عوام ہے جو جاننے والے نہیں ہیں اب ان کے لئے کیا کہتا ہوں میں وہ سمجھئے عقیدہ بنانے کے لئے پیوری مضبوط دلیل ہونی چاہیے نصے قطعی ہونی چاہیے یہ جو میں نے ابھی بات پیش کی ہے یہ احتمالات ہیں یہ قیاسن ہیں صحیح روایتیں بھی نہیں ہیں ان کے بارے میں اسی لئے یہ جو آج عقیدے کے درجے میں اس کو رکھ رہے ہیں بلکل بلکل سراسر غلط ہے صحیح بات کیا ہے صحیح بات یہ ہے کہ جو قیاسن باتیں ثابت ہو رہی ہیں اب ان دلائل کی بنا پہ اللہ کی رحمت سے امید کرتے ہوئے کیونکہ اللہ کی رحمت بہت وسیح ہے بہت وسیح اسی لئے اللہ سے امید کرتے ہوئے رحمت کی اللہ کی رحمت کو دیکھتے ہوئے اگر کوئی یہ کہہ دیتا ہے کہ رمضان میں وفات پانے والا اس طرح اس طرح محفوظ ہو جاتا ہے اس کی گنجائس نکلے گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی وضاحت کرے یہ بھی بتائے کہ بھائی یہ صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے یہ امید کی بات ہے ورنہ پھر عوام اسے جوڑ دیں گے عقیدے سے لے کر اسی لئے میں نے پورا خلا دلائل کی بنا پہ پورا مسئلہ آپ کے سامنے رکھا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ خلاصہ بھی میں نے بیان کر دیا ہے اسی لئے اس کی حقیقت کیا ہے ذرا غور فکر کریں سمجھنے کی کوشش کریں امید کرتا ہوں یہ مسئلہ آپ کا اچھی طرح سے حل ہو گیا ہوگا اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھتا فرمائے یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارڈسپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈسپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں